بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک او ٹی وی بصیرت پرورام میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا پرورام ہمارا انتہائی دلچسپ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ صدقہ افضل ترین کونسا صدقہ ہے؟ ہم صدقات کو ترجیح دیتے ہیں اور اس معاشرے میں گلی میں بازاروں میں گھومنے والے لوگ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک صحابی کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کرتے ہیں اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک محل کو دیکھتے ہیں جہاں پر صدقے کی جو ثواب ہے اس کا ذکر موجود ہے صدقہ دینے والے کو دس گناہ عجر دیا جاتا ہے اور ایک اور مقام پر وہ صحابی خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت میں اس شخص کو اللہ جللہ جلالہو اٹھارا گناہ سواب بتا کرتا ہے جو شخص کسی حاجت مند کو قرضہ عطا کرتا ہے تو قرضہ دینا اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جس کا عجر صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قرضے کی ضرورت امیر کو بھی ہے غریب کو بھی ہے حاجت مند کو بھی ہے یتیم کو بھی ہے کہ ہم صدقہ خیرات دینے کے ساتھ ساتھ کیا کسی کو کبھی قرض بھی دیتے ہیں کس قدر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کی تاقید فرمائی ایک شخص کا جنازہ بارگاہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیا جاتا ہے آپ پوچھتے ہیں کیا یہ مقروض ہے عرض کی گئے یا رسول اللہ یہ مقروض ہے آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قرض میں اتار دیتا ہوں آپ اس کا جنازہ پڑھائیے تاریخ حدیث میں ایسا بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا اور جب کبھی کوئی صحابی اپنے دل کے ساتھ کسی کا قرض اتارنے کے لئے حاضر ہوتا تو وہ قرض ادا کرتا تو حضور علیہ السلام اس کا جنازہ ادا فرماتے ہیں قرض بہت اچھا عمل ہے اگر کسی نے کسی حاجت مند کو دیا قرض کی افضلیت کا ذکر کیوں ہوا اس لیے کہ صدقہ ہر شخص لے لیتا ہے جو حاجت مند ہے وہ بھی اور جو حاجت مند نہیں وہ بھی لیکن قرض وہی شخص لیتا ہے جو حاجت مند ہوتا ہے وہ سفید پوش ہوتا ہے وہ مانگنا اچھا نہیں سمجھتا لیکن وہ قرض لے کر اپنا زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اشخاص کو جنت میں جانے کے لئے جو خوشبری عطا کی ہے وہ بڑی دل نواز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین اشخاص جن کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جہاں سے چاہیں داخل ہو جائیں عرض کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین لوگ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کے وہ رسا جو قاتل کا خون معاف کر دے اللہ انہیں یہ اجازت عطا فرما دے گا کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جہاں سے چاہیں داخل ہو جائیں اور دوسرا وہ شخص رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر نماز کے بعد گیرہ مرتبہ قل ہو واللہ احد پڑھا کرے اللہ جللہ جلال ہو اسے اجازت عطا فرما دے گا کہ وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جو آج کی ہمارے علمان کا حصہ ہے حضور نے فرمایا جو شخص کسی حاجت مند کو قرض دیتا ہے اسے بھی خوشحبری ہو اٹھارہ گنات و عجر اس نے دنیا میں پا لیا اب جنت میں آٹھ دروازوں میں سے جہاں سے چاہے داخل ہو جائے تو ہم جہاں پر صدقہ خیرہ دیتے ہوئے اس بات کو ترجیح دیتے ہیں ہر غریب کو مسکین کو حاجت مند کو اور جو حاجت مند نہیں اسے بھی دیتے ہیں تو جہاں پر ہم یہ کام کرتے ہیں وہاں پر ہم کسی حاجت مند کو قرض دے دیں تو یہ ہمارے لئے اٹھارہ گنات عجر اور جنت کی خوبصورت بشارت اللہ پاکی بارگاہ میں دعا ہے اللہ زبجل حضور کی بیان کی ہوئی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ